حدیث میں اللہ نے فرمایا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ اُلَائِكَ آَعْدَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّنُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةً کہ جتب میں سے ان میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فتح سے پہلے جن لوگوں نے کتال خرچ کیا اور کتال کیا لڑائی گی فتح سے کوئی فتح مکہ کہتا ہے زیادہ تر لوگ سولے ہدائبیہ کہتے ہیں سولے ہدائبیہ سے پہلے جن صحابہ گرام نے کتال کیا انفاق کیا اللہ کے راستے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد انفاق کیا اور خرچ کیا اور کتال کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے انہیں صحابہ گرام میں بھی فتح مکہ یا سولے ہدائبیہ سے پہلے کے صحابہ کا درجہ بعد والوں سے اوچھا ہے اور لیکن اللہ نے اگلا جو جملہ کہا وہ اس یاد رکھنے والا ہے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اور ہر ایک سے اللہ نے الحسنہ حسنہ بہترین بدلے کا چند کا وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک سے اب اس میں امیر معاویہ بھی ہیں حد مغیرہ بھی ہیں حد عمر بن آس بھی ہیں حد عائشہ صدیقہ تو اور زیادہ واضح ہیں اور بہت سارے جتنے بھی صحابہ ہیں صحابیت کی تعریف میں جو آتے ہیں رضی اللہ عنہ سب کے سب اس میں کہ اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور بھی آیتیں ہیں یہ چند آیتیں پیش کر کے میں نے جو دعویٰ کیا کہ صحابہ کا معاملہ تاریخ کی حد تک نہیں ہے صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تنقید سے والا تر نہیں ہے وہ تنقید سے والا تر ہیں نوٹ کیجئے میرا جملہ تنقید سے والا تر ہیں کیوں ہیں اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت پر ہے اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو صحابہ کی طرح ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 74 فرقے ہوں گے ایک نجات پائے گا سب کو حدیث بار بار سامنے سے گزرتی ہے ان میں سے ایک نجات پائے گا کون مانا علیہ وآسحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اختلافات ہوں گے یہ ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر دوں وقت نہیں ہے اس لئے شورٹ سے اختصار کے ساتھ دوسری حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا وہ جو اختلافات ہوئے ہوئے بعد میں جو اختلافات ہو رہے ہیں مسلک کے اس کے اس کے تو کیا کرنا ہے تو یہ جو آج کل ہمارے کوئی طرف بولتے ہیں کہ جس مولوی کی تقریر سنو لگتا ہے وہی صحیح ہے کس کو ماننا سمجھ میں نہیں آتا وہ حذر نہیں چلے گا قرآن حدیث اتنا بنجلک نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے اللہ کی ادایت بالکل سورج کی طرح روشن ہے واضح ہے صاف ہے آپ کے اندر جذبہ خیر ہے دعا کیجئے توفیق مانگئے اور تلاش کیجئے بہت آسانی سے ملے گا اللہ کی رسول نے فرمایا جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا تو اس کو اختلافات میں بچنا ہے ہدایت پر رہنا ہے تو علیکم بے سنتی علیکم بے سنتی وَسُنَّتِ خُلُفَائِ الرَّاشِدِين امام مالک وغیرہ کہتے تھے اَسْسُنَّتُ سَفِينَةُ النِّجَات سنت نجات کی کشتی ہے توفانِ نوحو یا کوئی بھی توفان ہو آپ کو بچنا ہے تو سنت کی کشتی میں سوار ہوئی یہاں اللہ کی رسول نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاءِ راشدین کی سنت لازم ہے اس کو اجزو علیہ بن نواجز دانتوں سے اس کو اچھی طرح پکڑ لو تشریح کا لمبی چوڑی تشریح کا موقع نہیں ہے بڑی پیاری حدیث آپ نے بارہ سنی ہے لیکن اس سے پتا چلا کہ اختلاف ہوگا یہ رسول کو معلوم تھا بتایا کہ اختلاف ہوگا اللہ کو معلوم تھا اللہ نے رسول کو بتایا انہوں نے ہم کو بتایا اور بتایا کہ اختلاف ہوگا یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کا دامن تھامنا فلاں سلسلے سے وابستہ ہوگی بیعت کر لینا فلاں بزرگ کے پیچھے جانا فلاں تنظیم تشکیل پائے گی اس کو اختیار کرنا کہا میری سنت میرے خلفاء کی سنت اور تیرہتر فرقے والی حدیث میں کہا کہ وہ نجات پائے گا جو میرے طریقے پر میرے منحج پر اور صحابہ کے طریقے پر ہو صحابہ اکرام کا منحج نجات کا مینار ہے اس حدیث کے مطابق میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ جو اختیار کرے گا جو طبقہ تم سمپل واضح نام نہیں لیا آپ نے کلئر بتا دیا صحابہ اکرام کا منحج عقیدے میں عبادات میں اخلاقیات میں معاملات میں مسئلہ مسائل میں علوم و فقہ میں بن گئے جو آیتیں میں نے